اسلام علیکم ناظرین ہر پر جیوکر ڈراما سیزل بیلے کام جو کی بہت انڈرسٹیوں ہو گئے ان امیلی اپیسوڈ میں آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ جب علیزہ کہتی ہے افشین سے کہ اب مجھے اس شخص ساتھ نہیں رہنا اب میں چاہتے ہوں کہ ہم دونوں لیتا ہو جائیں یہ بات سن کر کہتی ہے اب افشین بیگم کی کیسے باتیں کر رہے تم تمہیں افنان کے زندگی سے نہیں جان چاہیے بلکہ جان چاہیے تو وہ اس لڑکی کو تو کہتی ہے علیزہ کہ اس نے اتنا بڑا دھوکہ دیا ہے مجھے میں بھلا کیسے رہ سکتے ہوں اس کے ساتھ اس نے مجھے اتنی بڑی حقیقت چھپائی ہے یہ بات سن کر کہتی ہے افشین کے رشتہ اپ جانے کے لئے بہت کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے تو علیزہ کہتی ہے لیکن میرے اندر اتنی برداشت آئے نہیں تو آخر میں کہاں سے لے کر رہا ہوں اور مجھے آپ زیادہ سے خائمت اور بس جتنا سمجھا گیا ہے نا مجھے آ گیا ہے اور آپ کو میرے بار میں آپ زیادہ پریشان ہونے کہ کوئی ضرورت نہیں ہے میں جو کروں بلکل ٹھیک ہی کر رہی ہوں اگر میں تو علید ہو جاتی ہوں افنان سے تو میں اپنی زندگی میں بہت خوش رہوں گی آپ یقین کر لیں میرے بات کا یہ پاس تو انکر افشین کہہ دی گے لیکن میں نہیں چاہتی کہ تم اس قدر بے وکوفی کرو وہ رمشہ تو بیٹھی انتظار میں ہے کہ کب تم افنان کو چھوڑو اور کب وہ اپنا حق جمع ہے اس پر لیکن تمہیں اسے یہ موقع نہیں دینا اگلی ہی قسط میں آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ کاسم صاحب کہتے ہیں افشین سے کہ یہ اس گھر میں کیا لڑائی چڑتی رہتی ہے اور بہت افشین کہتے ہیں کہ لڑائی تو صرف رمشہ کی وجہ سے ہی ہوتی ہے اگر تو یہ لڑکی یہاں سے چل جائے تو ہر جگہ پر سکون قائم ہو جائے گا ہمارا گھر ایک بار پھر سے بہت اچھا ہو جائے گا جیسے کہ ہم پہلے لڑائی تھے کیا آپ نے نوٹ کیا ہے رمشہ کہنے سے پہلے ہم سب لوگ کتنے زیادہ خوش تھے لیکن اس کے آتے ہی ہمارے جن کے مسئلہ مسائل شروع ہو گئے نرچنے اب آگے اس کے کہہ کے جھوٹ ہمارے سامنے آئے گئے یہ بہت سن کر کہتے ہیں کاسم صاحب کیسے کوئی بات نہیں ہے کیا تم یہ کہہ رہے ہوئے کہ سارے لڑائی کی وجہ وہ ہے تو کہتے ہیں افشین کے ہاں آپ بالکل ٹھیک سمجھ رہے تو کاسم صاحب کہتے ہیں کہ یہ تمہاری غلط فہمی ہے وہ تو بہت معصوم ہے اس نے ایسا کچھ نہیں کیا یہ بہت سن کر کہتی ہے افشین کے وہ معصوم ہے اس لئے تو آہستہ آہستہ کر کے سارے کیقات اس کے ہمارے سامنے آ رہی ہے اب دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہی نئے راز پر چلتا ہے اس کا سب کچھ دیکھیں گے آپ انوالی اپیسوڈ میں ویڈیو شریک ہوتے لائک کریں شرک کو سبسکرائب کریں پھر ملتے اللہ حافظ